علی بھائی جب ہم اب ہم ذرا عوام کی بات کریں آپ نے کہا تھا کہ یہ عوام ہماری ایڈوکیٹڈ نہیں ہے یہ ہمارے مسائل کا آخری نکتہ ہے آپ کے خیال میں ہماری عوام ایڈوکیٹڈ مطلب جاؤ ایڈوکیشن کہتے ہیں تو آپ فارمل ایڈوکیشن ڈگریز کی بات کرتے ہیں یا آپ انفارمل ایڈوکیشن تہدیب تمہیز سوچنے کے طریقے اور سیاست کی بات کرتے ہیں انفارمل ایڈوکیشن کی میں بات کرتے ہیں کیونکہ یہ پڑھا لکھا تب کہی ہیں نا جو پی ٹی ای کے ساتھ اٹیچ ہوئا ہے سوشل میڈیا پہ جو لوگ بیٹھے میں ہیں یا یہ انفار جہل لوگ ہیں چاہے پی ٹی ای کے ہو یا نون لکھ کے ہو یا پی پس پارٹی کے ہو سب پڑھے لکھے لوگ ہیں لیکن دیکھیں یہ کتنی گھنڈی گالیاں اپنے مخالفین کے لیے استعمال کرتے ہیں کتنا حق سے ہٹ کر اپنے لیڈروں کا دفاع کرتے ہیں انہیں سب کچھ نظر آ رہا ہوتا ہے تو وہی بات ہے اس کو آپ یوں کہہ لیں کہ ان کے پاس تعلیم ہے تربیت کوئی نہیں تربیت سے یہ دودھ آ رہی ہے بلکل آ رہی ہے اور یہ ہوگی کیا ہے اس کو ڈاٹر سراد صاحب ہمارے استاد کہا کرتے تھے یہ پڑھے لکھے جائے لیں اور علی بھائی یہ تربیت ہوگی کیسے تربیت ہم کرنے کی کوشش کر رہے ہیں نا میرے بھائی جن لوگوں کی آڈینس ہیں نا جی وہ کوشش کریں دیکھیں جو لوگ پبلک میں بات کر سکتے ہیں ان کی بات سنی جاتی ہے ان کی کریڈیبیلٹی ہے ان کا یہ کام ہے کہ وہ ٹرولنگ سے نہ گھبرائیں اب ہمارے اکثر سٹوڈنٹس جو ہیں وہ پی ٹی ای سے تعلق رکھتے ہیں جو کہ ٹین ایجرز ہیں لیکن ظاہرہ وہ ہمارے بچوں کے بانے دیں میری فورٹی فور پلس ایج ہو چکی بھی ہے تو میں تو یعنی اس چیز کو سمجھتا ہوں کہ انہیں ہم نے ایجوکیٹ کرنا ہے انہوں نے نائنٹیز کی سیاست نہیں دیکھی گی انہیں نہیں یہ پتا کہ یہ وہی اپیسوڈ دوبارہ سے ریپیٹ ہو رہے ہیں یہ لوگ جو ہیں وہ عمران خان صاحب کو مسیحہ کی شکل میں دیکھ رہے ہیں جو ان کا حق ہے لیکن یہ بھی دیکھنے کی ضرورت ہے کہ عمران خان صاحب بھی انہی غلطیوں سے بار بار گزر رہے ہیں اور پھر جب ہم عمران خان صاحب کی تعریف کے ساتھ ان کی غلطیاں ہائلائٹ کرتے ہیں تو یہ لوگ نراز ہوتے ہیں اور کہتے ہیں کہ آپ لوگ جو ہیں وہ زرداری اور نواز شریف ان کے بارے میں کیوں بات نہیں کرتے تو اس وقت تو ٹاپک عمران خان صاحب ہے نا جی دین کو تو انہوں نے اس حوالے سے اس میں ڈسکس کیا ہے نا اور تیسری بات یہ ہے کہ ہم عمران خان صاحب کو زرداری اور نواز شریف صاحب سے بہتر سمجھتے تھے ہماری امید کی کرن تھے یہ تو ظاہر ہے کہ گلہ شکوہ بھی تو انہی سے ہوگا نا یا عمران خان صاحب یہ نوسمٹ کر دیں کہ میرے میں اور ان میں کوئی فرق نہیں ہے میں بھی ہر وہ ہر بار استعمال کروں گا جو پیپس پارٹی اور نون لیگ نے استعمال کیا تو ٹھیک ہے پھر ہم ان کو اسی کٹیگری میں لیں گے آنتا دو بول بھی ان کے حق میں نہیں بولیں گے پھر ہم ان کی بھی اس طریقے سے لے کے چلیں گے ٹرولنگ کریں گے جس طرح یہ لوگ کرتے ہیں تو اصل وجہ یہ ہے کہ جن کی عوام میں سے ہیں وہ لوگ ٹرولنگ کے ڈر سے اور پبلک ڈائنمکس کو دیکھتے ہوئے کہ سوشل میڈیا کے اوپر پی ڈی اے ہی کا چکے زیادہ تر ہولڈ ہے تو وہ ایسی بات نہیں کرتے جس سے یہ لوگ نراز ہوں اور یہی مجرمانہ رول ہمارے بعض صحافی بھی ادا کر رہے ہیں حالانکہ انہیں بالکل پتہ ہے کہ وہی جن کر رہے ہیں لیکن ان کو پتہ ہے کہ ان کی بیوٹشپ جاتی رہے گی ہمیں تو اس طرح کے کوئی ڈر نہیں ہے کیونکہ یہ پولٹیکل لیڈرز جو ہیں یہ تو وقتی طور پر ہوتے ہیں یہ مر جائیں گے ان کو کوئی یاد کرنے والا نہیں ہوگا لیکن جو مذہبی پیشواہ ہوتے ہیں یا دینی لوگ ہوتے ہیں جو ایک پیرڈائم شفٹ کرتے ہیں مذہب کے حمالے سے وہ تو ہمیشہ تاریخ کے اندر زندہ رہتے ہیں اور ان کے ساتھ لوگوں کی دلی ایفلیشن ہوتی ہے وہ انہیں سچا سمجھتے ہیں تو ہمارے مذہبی پیشواہ اس وقت اگر سامنے آئے وہ کوئی امت کو کوئی راہ دکھائیں تو مذہب کے ساتھ صرف غامدی صاحب ہے جنہوں نے تھوڑی جڑت کی ہے باقی میں آپ کو بتاؤں میں نام لیے بغیر بات کروں گا بلکل پرسنل بات کرنے لگوں کہ جو مذہبی پیشواہ عمران خان صاحب کے ساتھ اس وقت بیٹھے ہوئے ہیں نا اور ان کی سٹیٹ سے دعائیں کروا رہے ہیں اور انہیں سپورٹ کر رہے ہیں ریاست مدینہ کے نام کے اوپر بغیر نام لیے آپ کو پتہ چل دیں وہ اپنی نیجی محفلوں میں اپنے ساتھیوں کو منع کرتے ہیں پی ٹی اے کو جائن کرنے سے ہمارے پاس فرسٹ رین ڈالیج ہے اب دیکھیں جب اس طرح کا رول ادا کریں گے کہ اپنے ساتھیوں کو کہیں گے پی ٹی اے جائن نہ کرو اور شام کے وقت وہیں بیٹھ کے وہ دعائیں بھی کروا رہے ہوں گے اور عمران خان صاحب کو سپورٹ بھی کر رہے ہوں گے اور عمران خان صاحب ہی اتنے بولے ہیں انہیں پتہ ہی نہیں ہے کہ یہ صرف فیم حاصل کرنے کے لیے کرنا ہے اس کی وجہ ہمارے جیسے لوگ جو عمران خان صاحب کی سچائی میں ان کے ساتھ کھڑے ہوتے ہیں ان کی برائی میں ان کو اس برائی کو ہائلائٹ کرتے ہیں اور ان کے خلاف جب مزبی کاٹ جب کبھی ان کی حکومت میں یوز ہوا اس وقت بھی ہم نے عمران خان صاحب کو سپورٹ کی اور آج تو وہ بہت ویک ہیں اس کے باوجود یہ مدینہ شیف کے باقے کے اوپر جو ایف آئی آر ان پر کاٹی گی میں نے کہا آپ بغیر ثبوت کے نہ کاٹیں آپ وہی کام نہ کریں جو عمران خان صاحب نے اپنی حکومت نے نیب کے ذریعے جو ہے وہ بغیر ثبوت اکٹھے کیے ہوئے اس طرح کے کیسز بنائے اور سپرین پورٹ سے جا کے ان کی زمانتیں ہوگی آپ یہ حرکت نہ کریں اور دیکھیں ہم نے اتنا پریشر ڈالا ہے تو ابھی آپ دیکھیں وہ معاملہ ڈائلیوڈ ہوا ہے اور طاہر اشرفی صاحب جن سے میرا لاکھ اختلاف ہیں یعنی میں جذباتی طور پر ان سے اختلاف رکھتا ہوں ان کے عقائد کی وجہ سے ان کے فرقے سے اس کے باوجود میں نے انہیں سلوٹ کیا ہے کہ انہوں نے اس موقع کے اوپر عمران خان صاحب کے خلاف مذہبی کارڈ جو یوز ہو رہا تھا انہوں نے کہا کہ یہ نہیں ہوتا علی بھئی آپ نے دو علماء کا آپ نے دو علماء کا ذکر کیا طاہر اشرفی صاحب یہی وہ طاہر اشرفی صاحب تھے جو خان صاحب کی حکومت کے آخری دن تک ان کے ساتھ تھے اور دوسرے صاحب کا ہمارے لئے بہت محترم کیونکہ آپ نے نام نہیں لیا تو میں بھی نام نہیں لوں گا نہر عوام جانتی ہے کون دعائیں کراتے ہیں تو ان دونوں کے روئیوں سے ایک کہ وہ جانتا ہے کہ پی ٹی آئی کی دعائیں کروا کہتا ہے شامل نہ ہو دوسرے صاحب کل تک کسی اور کے ساتھ تھے آج کسی اور کے ساتھ ہیں تو کم از کم ان دونوں کو اور عمومی طور پر جو یہ رائے سامنے آتی ہے کہ مذہبی علماء منافق ہیں میں کم از کم انہیں منافق کہہ سکتا ہوں میں یہ جواب دوں گا کہ اٹلیس تاہر اشرفی صاحب انہیں منافقت نہیں ہوتی اگرچہ انہوں نے میرے خلاف عمران خان صاحب کی حکومت میں بڑی دفعہ کوشش کی کہ سوشل میڈیا پہ پبندی لگوائی جائے اور یہ ان کی باتیں آن ائر رکارڈڈ ہیں کہ ہم نے کمبائنڈ فارم میں علماء کی طرف سے اس طرح کی چیزیں بھیجی لیکن ظاہر ہے کہ وہ گورنمنٹ نے اسے ایکسیٹ نہیں کیا پھر ہمارے سٹوڈنٹس ہر جگہ بیٹھے میں میں وہ آن ائر بتانا نہیں چاہتا ہوں ہمیں فرسٹ آن ڈالیج تھا انہوں نے اس معاملے کو وہیں پہ دبا دیا تھا ورنہ مذہبی جو امور کی وزارت ہے ان لوگوں نے بھی اور ایون پی ٹی اے کے اندر پاکستان ٹیلی کمیونکیشن ایتھارٹی کے اندر بھی لوگوں نے کوشش کی لیکن ہم نے بڑوں کے ساتھ رابطہ کیا وہ بڑے ہمیں جانتے تھے کہ ہم اس نیشن میں کیا کام کر رہے ہیں اور میں تو اکسر ان کو کہتا ہوں کہ ضرب عزب اور رد الفساد تو ہماری فوج لڑ رہی ہے اور جو نیریٹیو ہے وہ فوج نہیں دے سکتا وہ پولیٹیشنز کا کام ہوتا ہے یا مذہبی پیشواؤں کا کام ہوتا ہے تو انٹر نیلٹیو دینا وہ ہم لوگ دے رہے ہیں الحمدللہ اپنی جان عدیلی بھی رکھ کے تو اٹلیس میں اس معاملے میں یہ کہوں گا کہ تائر اشربی صاحب نے منافقانہ رول نہیں دا اور دوسرے صاحب نے کیا دوسرے صاحب نے کیا چلیں چھوڑ دیتا ہے تو تجھوڑ دیتا ہے